موسیقی 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 اور اس اکیڈمی کے ایڈیشنل ڈیریکٹر پروگرام ہے ان کے آفیس میں جائیں گے اور ان کے ساتھ کچھ سوالات کریں گے اس اکیڈمی کے حوالے سے اور ان کی ڈیوٹی کے حوالے سے نظرین ہم اندر آ چکے ہیں یہاں پر رحمت ولی خان صاحب کے آفیس میں جہاں پر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور آج کے اس پروگرام میں ہم تفصیلاً ان کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے جی نظرین رحمت ولی خان صاحب کے آفیس میں ہم موجود ہیں ان کے پاس دو چارچ ہیں میں وہ بھی اس درہ تفصیل سے آپ کو بتانا چاہوں گی اور پھر ان سے ان کی ڈیوٹی کے متعلق بھی ہم بات کریں گے ایک تو رحمت ولی خان صاحب ایڈیشنل ڈیریکٹر پروگرام ہے اس سیول سرویسز اکیڈمی کے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سرویس سب سے پہلے آج کے پروگرام میں میں بات کرنا چاہوں گی کہ اتنا بڑا گروپ ہے اس گروپ کو آپ کیسے منیج کرتے ہیں جی ہمارے پاس تگریباً 245-244 کے راہوں گی ہاں پر پروگیشنری اوفیسر سے ہیں جو سی ایس ایس کر کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کو اگر کوئی ایکسٹنشن لیکچر یا کوئی ایک سپیکر جو ہم باہر سے بلاتے ہیں کوئی ایمنین سپیکر بلاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے تو ہم ان کو ڈیفنیلی آڈیٹوریم کے اندر لے کے جاتے ہیں جہاں پہ کپیسٹی ہے ٹو فیفٹی تک کی ہماری تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے سن لیتے ہیں صحیح اس کے علاوہ جو ہمارے روٹین کی کلاسز ہیں اس کے لئے ہم نے ان کو چار مختلف ایکیڈیمک گروپ میں تقسیم کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہر ایک 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 انچارج ہوتا ہے جو اس گروپ کو دیکھتا ہے جتنے بھی اسی گروپ کے حوالے سے ان کی چھٹی کے حوالے سے یا یہ کہ ان کے جتنے بھی Sustainability یا ان کے ان کے سپورٹس جو بھی کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس ایک 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 Water going روپ کا جو انچارج ہوتا ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ان کو اپنی آسانی کے ایک خاطر بر worthwhile چار مختلف کلاسوں میں ہم نے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک 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 ڈاک ایکورپ ٹھو ٹھیک ہے یہ بتائیے گا رحمت والی خان صاحب جیسے کہ آپ کے پاس دو چارج ہیں تو کیسے منیج کرتے ہیں دو چارج اتنی بڑی ذمہ داری ہے ماشاءاللہ سے یہ سیول سرویس اکیڈیمی جس میں ہم موجود ہیں یہ میں نے دیکھا ابھی کمپلیٹ تو نہیں دیکھی لیکن بہت بڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرا جو آپ کا پاس ہے اس میں آپ ڈیپٹی ڈیریکٹر بھی ہیں کیسے منیج کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو پروبیشنری آفیسر سیول سی ایس ایس کرنے کے بعد جو آتے ہیں جو آتے ہیں دیر بلانگ ٹو دیفرین اکوپیشنل گروپس جس کے اندر پاکستان فورل سرویس ہے یا پولیس سرویس کے بھی ہیں اور اسی طرح پاکستان انسٹریٹیو سرویس کے ہیں صحیح چونکہ یہاں سے ٹریننگ کرنے کے بعد انہوں نے پاس کے اندر جانا ہے کیونکہ پاکستان انسٹریٹیو سرویس کے بندے بھی یہاں پہ ہی ہیں آفیسر جتنے بھی ہیں کیونکہ وہ پہلے کامن ٹریننگ پروگرام کے اندر آتے ہیں اور یہاں سے نکلنے کے بعد پھر وہ سپیشلائیس ٹریننگ پروگرام کے لیے سٹی پی کے لیے وہ پھر پاس کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ پھر یہ کہ تھوڑا سا مجھے ٹائم کیونکہ وہاں پہ کوئی بیچ ہے نہیں تو صرف مجھے کچھ فائلیں دیکھنے کے لیے وہاں پہ جانا بڑتا ہے آدھر وائس زیادہ ٹائم میں یہاں پہ ہی دیتا ہوں اور یہاں کے کام میں دیکھ لیتا ہوں بلکل ٹھیک جیسے کہ آپ نے سپیشلائیسٹ کے بارے میں بھی ہمیں بتایا تو عوام کے شعور کے لیے میں چاہوں گی اے رحمت والی خان صاحب سی ٹی پی کامن ٹریننگ پروگرام سٹی پی سپیشلائیسٹ ٹریننگ پروگرام یہاں پس میں کیسے مختلف ہیں دیکھیں جو کامن ٹریننگ پروگرام ہے جس طرح اس کی ٹرمنالوجی بتاتی ہے کہ یہ مشترکہ ایک تربیاتی پروگرام ہے ٹھیک ہے کامن کامن ہے جس کے اندر مختلف اکوپیشنل گروپس کے ہمارے جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ اس ٹریننگ کے اندر آجاتے ہیں صحیح تو ہم ایک گروپ فٹرنیٹی یا ان کی آپس میں ہم آہانگی یا یہ جو جانریکٹ سورٹ آف تینکس ہیں وہ ہم ان کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے جو اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے وہ اسی اکوپیشنل گروپ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ انہوں نے جا کے اس گروپ کے اندر کیا کیا انہوں نے سرویسز دینی ہوتی ہے مثلا یہ کہ اگر پاکستان انسٹیٹیو سرویسز کی بات کریں جس کا میں ایڈیو پیٹی ڈیریکٹر ہوں ٹھیک ہے اب جب یہ سپیشلائز ٹریننگ پروگرام کے لئے آتے ہیں تو ہم ان کو صرف وہی چیزیں پڑھاتے ہیں جو انہوں نے آگے جا کے فیلڈ کے اندر امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے یا یہ کہ فیلڈ کے اندر ان کے کام آنی ہوتی ہے کامن میں یہ کچھ آ رہا ہے کامن میں وہ چیزیں ہیں جو جنرل ایکنومکس سے ریلیٹیڈ یا مینجمنٹ سے ریلیٹیڈ جو چیزیں ہیں جو ان سب کے ویسے ان کے روٹین کے اندر اس پیشلائز ٹریننگ پروگرام کے کام آنی ہوتی ہے یہ تو ہو گیا نا سی ٹی پی کامن اب سپیشلائز ٹریننگ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا سپیشلائز ٹریننگ جسرہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ چونکہ میں ڈیل کرتا ہوں پاکستان امنسٹریٹیو سرویس کی سپیشلائز ٹریننگ پروگرام کو تو اس کے اندر ہم ان کو مختلف لاؤس بھی پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے جسرہ مثلاً سی آر پی سی ان کو پڑھاتے ہیں پی پی سی ان کو پاکستان پینل کوڑھاتے ہیں اسی طرح جو اور بھی جو کانون سے متعلق جو مزامین ہیں وہ ہم ان کو پڑھاتے ہیں جو کہ یہاں پہ امومن نہیں پڑھاتے کامان ٹریننگ پروگرام کے اندر اور پھر ان کو منجمنٹ کے بھی ایڈوانس لیبل پہ جا کے ان کو پڑھاتے ہیں اور پھر ایکنومکس کے ہوتے ہیں مختلف ہمارے وہاں پہ سبجکس کے اندر چیزیں وہ پھر کر لیتے ہیں تو اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام کے اندر صرف ان ایریاز کے پر فوکس کیا جاتا ہے جو وہ جا کے فیلڈ کے اندر اسی سروس سے ریلیٹیٹ ہوتی ہیں سیکھ وہ اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام تھوڑا سا ایکسٹینسی ہوتا ہے اچھا یہاں پر میں تھوڑا سا ارہم پر اپنسا تھوڑی سی کنفیوزن ہے مجھے بھی اور یہ کنین عوام بیٹھ کریں تو عوام کی شہور کے لیے ہم یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں اب فر اگزمپل میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی ہم سمپل سی ورڈز میں بات کریں گے کہ ایک سی ایس ایس کا سٹوڈنٹ آیا ہے کلیر کر کے اب اس نے یقیناً اپنی مرضی کا جو ڈپارٹمنٹ اس کو چوز کیا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کی زبان میں ڈی ایم جی کہا جاتا ہے جس کو آج کل ایڈنسٹریٹیو بھی کہتے ہیں تو کسی نے پولیس ڈپارٹمنٹ چوز کر لیا کسی نے کسٹم کر لیا کسی نے حضب کر لیا تو اب فر اگزمپل جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ٹریننگ علیدہ سے ہوگی کسٹم والے کی علیدہ سے ہوگی جی بلکل وہ پھر اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے صرف پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سرویس کی جو اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام ہے وہ یہاں پہ لاہور کے اندر ہی ہوتی ہے اور مال روڈ میں یہ پاکستان ایڈمنسٹریٹر بھی ہے اس کا کیمپس ہے باقی جتنے بھی ہیں وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ ان کے پھر اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام الگ سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس ٹریننگ پروگرام کے دوران جیسے کہ آپ ابھی دیکھ لیں کہ آج کل ملکی جو صورتحال ہے دہشتگردی ہے بہت زیادہ حالات خراب ہیں بوم بلاسٹ ہو رہے ہیں خودکش حملے ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ ایک ٹریننگ میں پڑھاتے ہیں کہ اگر ایسی سیچویشن آجائے تو کیا کرنا ہے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے بازابتہ طور پر ہمارے کورس کا ایک اچھے حصہ نہیں ہے لیکن یہ کہ ہم ان کو آن این آف اسی حوالے سے بھی ہم وہ گائٹ کرواتے رہتے ہیں اور ابھی بھی ہماری جو سیکیوریٹی سسٹم ہے وہ ہم نے بڑا فل پروف رکھا ہوا ہے اور ہمارے جتنے بھی یہاں پہ ہمارے پروپیشنری آفیسرز یہاں پہ رہتے ہیں ان کا رات کو آنے کا ایک کٹ آف ٹائم ہوتا ہے کہ گیارہ بجی کے پاس فر ایکزامپل وہ نہیں آسکتے ہیں جو آلہ بھی وہ ہاں وہ پھر وہ گیٹ پہ ہم سے کنسلٹ کرتے ہیں ہم آلاو کرنے پھر اندر اندر آنے دیتے ہیں ادروایس بے سے اجازت نہیں ہوتا ہے آپ سے یہ معاملہ اب کیا ہے موجودہ صورتحال دے کے یا شروع سے یہی ایسے ہی ہے نہیں وہ تو اب دیکھیں تربیت کا حصہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈسپلین انوارمنٹ کے اندر انہوں نے رہنا ہے تو اس ڈسپلین کو منٹین کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک طریقہ ایک طریقہ ایک آر وزا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ ایک آر شروع سے ہی چلا آرہا ہے لیکن یہ کہ جو ایڈیشن ہم نے اس کے اندر کی ہے مثلا یہ کہ آپ کے جتنے بھی وہیکلز ہیں پروبیشنی آفیسرز کے وہ سی اے سی ویل سر ویسی ایک ایڈمی کی سٹکر کے بیئر اندر نہیں آسکتے ہیں صحیح ان کو سٹکر لینا پڑتا ہے ان کا گیٹ بھی الگ ہے اور جنرل پبلی کے لیے یعنی روز اور ریگولیشن آفیسر کے لیے باہر والے بندے کے لیے اندر والے سب کے لیے برابر ہیں ٹھیک ہے رحمت علی خان صاحب یہ بتائیے گا آپ کے ذریع تربیت آفیسرز ان کو آپ کے سرحاں سے ہی کنٹول کرتے ہیں اب دیکھیں چیک ان بیلنس اور پھر یہ کہ اکاؤنٹیبیلٹی اور پھر یہ ساری کنٹرولنگ میکنیزم ہر جگہ ہو جاتی ہیں تو ہم نے بھی اس کے لیے طریقہ اکار یہ وضع کیا ہوا ہے کہ جو لوگ وائلیشنز کرتی ہیں اگر فور ایکزامپل ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کلاس کے اندر سونا نہیں جائے تو اگر کوئی سوتے ہوئے پکڑا جاتا ہے پھر اس کی وائلیشن نوٹ ہوتا ہے اس کی کانسلنگ ہوتی ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے آفیسر بننا ہے تو آپ کے کوئی سوت نہیں کرتا کہ آپ کلاس کے اندر چوئنگ کھائیں یا آپ سوئیں یا کلاس کے دن دوران نوٹ کے چلے جائیں اگر وہ باز نہیں آتا پھر ہماری مختلف سٹیجز ہیں تو ہر ایک وائلیشن کے بعد کانسلنگ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں اگر پھر بھی نہیں ہوتا پھر ہم اس کی پینل پی ٹی لگاتے ہیں صبح آ کے ان کو مارنگ میں پی ٹی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کی فیزیکل ٹریننگ مارنگ میں ایک پینل فیزیکل ٹریننگ ہوتی ہے اس کو مارنگ پی ٹی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے از اپنشمنٹ کرنے ٹھیک ہے اور پھر بھی اگر باز نہیں آتے پھر اس کی کانسلنگ کے مختلف لیول ہیں وہ آگے آگے ہوتے جاتے ہیں پھر اس کو وارنگ بھی ہم دے دیتے ہیں اور پھر ان پہ ان کے کچھ اگر بہت زیادہ ہوں تو پھر ان کے نمبر بھی ہم کاکتے ہیں اچھا اس کی نمبرنگ جو ہے وہ بھی مائنس ہوتی ہے بلکل ٹھیک ایسر یہ بتائیے گا مجھے رحمت والی خان صاحب سیکیورٹی کے حوالے سے میں چاہوں گی مختصر سے الفاظ میں ذرا منظر کشی کیجئے گا اپنی اس کی سیول سرویس اکیڈمی کی بھی اور جو آپ پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سرویس یعنی پاس کے جو ڈیپٹی ڈیریکٹر بھی ہیں آپ تو مجھے سیکیورٹی کے حوالے سے خاکا خینچے گا جسرہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ہمارے اپنے سیکیورٹی گارڈ ہیں اپنے ہیں ہم نے کسی کمپنی کے ہائر نہیں کی ہوئے یہ کہ جو پولیس کے کچھ جوان ہمارے کواس کام کرتے ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم آجاتے ہیں جب ہمارا کورس سل رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں جو ہمارے اپنے سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کے ہم نے باقاعدہ ٹریننگ کی ان کو ہم نے دیا ہوا ہے اور سیکیورٹی کے لئے ہم نے ایک تو فیزیکل چیک اپ ہوتا ہے اور پھر آپ تو گیٹ بھی ہمارے میں ہیں چونکہ آج کل استعمال میں نہیں ہیں لیکن یہ کہ کسی وجہ سے ہم نے ان کو ہٹایا ہوا ہے اور چیکنگ ہماری باقاعدہ ہوتی ہے جو گاڑیاں ہماری اندر آتی ہیں وہ پہلے گیٹ پہ بتانا پڑتا ہے جس طرح آپ کی گاڑی کا نمبر میں نے نوٹ کروایا تھا صحیح یا جو بندہ مہمان آپ کا آرہا ہوتا ہے وہ پہلے گیٹ پہ ہم سیکیورٹی انسپیکٹر کو بتا دیتے ہیں صحیح سارا کچھ نوٹ ہوتا ہے اس کے بعد سیکیورٹی انسپیکٹر انفارم کرتا ہے اس بندے کو کہ آپ کا مہمان اس نام کے یا اس گاڑی میں آرہے ہیں یا یہ کہ ہمارے آفیسرز جتنے بھی یہاں کے ٹریننگ کے اندر ہیں ان کو خود جا کے ریسیو کر کے اپنے مہمان لانا پڑتا ہے جو ان کے علاوہ جو ہمارے جو آفیشلز ہیں یا آفیسرز یہاں پہ ہیں ان کے مہمان اپنے مہمانوں کو اگرچہ گیٹ پہ جا کے ریسیو نہیں کرتے لیکن گیٹ سے بات کر کے تسلیح کرنے کے بعد اندر بولاتے ہیں بلکل ٹھیک اچھا میں آپ سے یہ چاہوں گی رحمت والی خان صاحب ہم نے آپ سے تو بات کی اسکیورٹی کے حوالے سے بھی بات کی اور ڈپٹی ڈریکٹر کے جو آپ کے پاس سے ایک ذمہ داری ہے وہ بھی آپ سے نجام کر رہے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنی سیول سرویسز اکیڈمی جو ہے اس کا وزٹ کروائی ہے ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں سیول سرویسز اکیڈمی کے اڈیٹوریم کے پاہر اس کے اندر بھی جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا حالات ہیں اور کس طریقے سے یہاں پر کام کیا جاتا ہے کس طریقے سے جو اندر کے معاملات ہیں اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے چلتے ہیں یہ ہم اڈیٹوریم کی طرف اور میں چاہوں گی کہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے کہ اس اڈیٹوریم کے اندر کے حالات و واقعات کیا ہیں اور پرندیشن ہے پاری شیعر من پیاریں اور پاری کنی یا رہی کنی موجود اور پر کنی چکیتر ہیں اور کوئی کنی کنی چیزیار گلا ٹائارتی کے سطور پر کنی چیزیار گزار دکھتا ہے پر کنی کنیش راہی کنید لیتیر کوئی مجود کنی چیزelessullah پر کنی دیولیز کنی پیار کیا دیولیزوری تکناک مجود ہے کنی کنی دیولیزور اورциران تکاہ 35 people worked in that organization as daily wages and there were 90 people known as permanent and temporary employees. I would like to know that every year the C.S.S. students are very limited. Passing ratio is very limited. The Federal Public Service Commission has very hard invigilations. So they have the knowledge that they have tightened up. That what passed is really deserved. So this is a deliberate policy. In Pakistan you don't know that there is a civil service academy. Do you want to know more? Yes, all of them come from Pakistan. They have a common training program for about 7 months. When they have a common training program, they have some purpose. They have to understand each other. That's why a common training program is one place. Yes, one place. So that's why it's a spiteful thing. You understand that students have more than Ebay and the academic, where the student's Bernard and their student's works come in. That's why it's been happening. I don't know how to explain it. But it's been happening. We have 246 people. And we did feel that the Clay Academy's capacity is a limited. And Masha'Allah it was a very good thing. It was 104 women. لیکن اب ہماری کچھ فیسیلٹیز ہیں اگلے سال تک تو یہ شوڈ بی اوکی ہے کامن ٹریننگ پروگرام اس کے اندر کس قسم کی ٹریننگ آتی ہے عام عوام کے شعور کے لیے سمپل سی ورڈز میں بتاہیے مختلف علاقوں سے ہوتے ہیں مختلف کلچر سے ہوتے ہیں یہاں ان کو بیسک چیزیں سے چکائی جاتی ہیں اگلے کچھ چیزیںیں بیسک چیزیں جو ہر سیوڈ سیوڈ میں ہونی چاہیے اب یہ بتائیے گا کہ اتصال اوقاتاو فیسرز جو ہوتے ہیں یا ٹریننگ جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا کہ آپ سپیریئر ہیں تو اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ لوگ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں سپیریئر کے حوالے سے میں بلکل نہیں چاہتا جی at a personal level اور civil services academy بھی کہ کسی قسم کا superiority کا ان کے دماغ میں ہے ہم نے صرف یہاں یہ کرنا ہے اور شاید پہلے آپ ترست کہہ رہے ہیں نہیں ہوتا ہم نے ان کو صرف ٹرین کرنا ہے پبلک کو سرف کرنا کے لئے پاکستان کی پبلک کے بہت پرابلمز ہیں the only role they should envision for themselves is to serve the poor public of پاکستان ٹھیک ہے عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر اوقات آپ لوگ اپنی ٹریننگ کے دوران بھی اور عوام کے شعور کے لئے چونکہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں officers کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ public servant ہے public servant کے مننگ پر جائیں تو ایک بہت لمبا چوڑا مننگ آ جاتا ہے جس میں انسان کی اپنی ذاتی زندگی جو ہے وہ بھی disturb ہو جاتی ہے sometimes اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دیتے ہوئے لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ اگر ہم اس ٹائم جو موجود officers ہیں ان کے پاس جائیں ان کا lifestyle دیکھیں ان کا طریقہ کار دیکھیں جانتے ہیں جو ہیں جو ہیں جو کی اپنی ذمہ داریوں سے انجام دے ہیں بہت quچھ جو ہے وہ نیگٹیوٹی نیگٹیوٹی کیทєinkles بھی جا رہے ہوتا ہے تو اس نیگٹیوٹی کو آپ کس سے میچ کرتے ہیں کیا ٹی نیگٹیوٹی میں کسی حد تک ٹھیک ہو سکتا آپ کے ں آپ بadia بات کی بات ہے ٹی نیگٹیوٹی میں کمی رہی تھی ب рабتے ہیں جو کارنٹ لور��는 civil services کے بارے میں اگر اب ریفارم کے نیگٹیو چذبات ہیں تو بلکل ٹھیک ہے اور اس میں ٹریننگ میں کسی حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس کا تعلق اور چیزوں کے ساتھ ہے اس کا تعلق ہر سروس کے اپنے کلچے کے ساتھ ہے ٹرڈیشن کے ساتھ ہے لیکن ٹریننگ میں کم از کم جو کچھ ہم کر سکتے ہیں آپ کریں گے آپ بلکل سے کہہ رہے ہیں میجر ریفارم کی ضرورت ہے ریفارم کی ضرورت ہے لیکن میرے سوال یہ تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کی نظر میں کیونکہ آپ کے دیلی لیکچر بھی دیتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ٹریننگ میں کمی رہ جاتی ہے یا ہمارا معاشرہ اسے رویے پر ہمیں لے آتا ہے میرا خیال جی جب وہ سی ایس ایس کا امتحان کرنے لگتے ہیں اس کی اٹمپٹ کرنے لگتے ہیں اس میں سے بھی میرا خیال ہے 50 یا 60 پرسنٹ ایسے ہوتے ہیں جو رونگ ریزنز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے پھر ٹریننگ میں بھی یہاں آپ ان کو بڑی اترنتی проверن ،رویںڈیز معلوص کامل کے لئے اور یہ پانچ پاڑی کرن Gods کو ضرورند بیلیگیں ہوتا عملائے کے ساتھ بRS کیا ہے آپ اس کی ضرورتی ہے اس کے لیے کریں وب lyrics نے اس سے مجھے پھر ٹرین وریکٹ کو ہیں اور اس کے لیے کریں اس کے لیے کریں گے , آپ ب Lebens میں آپ کو متحد Birth آؤیکör کی ہیں کہ آپ نے ایسر ہوتا سے ٹریننگ مختلف کریں فرن کاملک کیونکتا ہے؟ میں نے بلکر م Pearl ofS chama آپ اس کے طرف پور پہنچف دیلیگ ہے اور پھر دیٹھ سال کے لئے واپس آتے ہیں اور ہمارا ہماری چوئس ہوتے ہیں نہیں یہ سب سے ساتھ اسی طرح کیسے ہوتا ہے کہ سکسیئرز بائر اور پھر ایرہ لیکن میں یہاں اپنی چوئس سے ہاں اور اپنی سرسکا آفیسر یہاں ہاں یعنی نہیں آتا لیکن میں اپنی چوئس ہوں کہ میں ان کو ٹرین کرنا چاہتا ہوں اچھا آپ کا یہ پیشن تھا آپ کا یہ جذبہ تھا بلکل ٹھیک آپ ان کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں اچھا دیا جورا میں تو کرنا چاہتا ہوں کہیں؟ کلاسیز پرے در دیویسٹ ، سوالک بڑی ٹرین کرنا چاہتے ہیں کلاسیز ہوتی ہیں اور سوالک بچے کلاسی بڑی ایک ٹرین سے ٹرین بڑی تک کس کے بعد ٹرین پر کے بچے ٹرین بڑی تک ساڑے چیز اکٹیوٹیز ، ساڑے چیزیں ساڑے چیزیں ساڑے چلتی رہتے ہیں بیچ میں کانٹری سلیٹور ہوتا ہے جس میں ملک مختلف حصوں میں جاتے ہیں اور ملٹری اٹیشمنٹ ہوتی ہے فوج کے ساتھ دو ہوتے کی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے امتان صاحب یہ بتائیے گا کہ بیورک ریسی کی بات کی جائے تو عوام کو بڑی شکایات ہوتی ہیں بیورک ریسی سے تو اس حوالے سے بھی کوئی ایکشن کوئی اقدامات کوئی علاہیں ملتیار کیا یہاں ہم ان کو جی اچھے ہیومن آفیسز کی طرح ٹرین کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کی باقی چیزیں ان کے ایک سپیشلائز ٹریننگ پروگرام ہے یہ انڈر ٹریننگ رہتے ہیں اپنے سینئر آفیسز کے ساتھ وہ کچھ چیزیں وہاں فارم ہوتی ہیں ہم نے یہاں ان کو کمپیشن سے کھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ ریلی کمپیشنٹ بند ہیں تو عوام کو کوئی شکایت نہیں ہوگی بلکل ٹھیک ہے سر یہ بتائیے گا اگر ہم ایک سیول سرویسز اکیڈمی کے آپ یہ کنین اس ٹائمے سی ٹی ٹی پی ڈریکٹر بھی ہیں ان چیزوں کے ایک سائٹ پر رکھیں ایک عام عوام کی طور پر اگر ہم بات کریں تو موجودہ جو ملک کی صورتحال ہے دہشتگردی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر پڑھ رہی ہے پولیس کے وہ کام نہیں ہیں جو اس کو کرنے پڑھ رہی ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گیا جو ملک کی جیو پولیٹکل سیٹویشن ہے اور تاریخ میں ہم سے گولتیا ہوئی ہیں لیکن اوپیسرز کو تو ہر چیز کا مقابلہ کرنا بڑا ہے اگر پولیس لائنڈ اورڈر نہیں کرے گی اشہادتیں نہیں دے گی تو کون دے گا اور یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے جی ایڈیال سیٹویشن نہیں ہے لیکن اس میں ہم بہت زیادہ خدمت بھی کریں لیکن یہ بات آپ کریں ہیں امران سب کے لیے ہماری ڈیوٹی ہے کیونکہ یہ آپ کا پوزیٹیو رویہ ہے یہ آپ کے ایک اندر کا ایسے جذبات کہ سکتے ہیں جو آپ عوام کے لیے یا اپنے آفیسرز کے لیے آنے والوں کے لیے کہنے لیکن اگر پولیس دپارٹمنٹ سے بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہماری ڈیوٹی تھی نہیں جو ہمیں کرنی پڑ رہی ہے دائشت گردی کو کنٹرول کرنا جو بھی صورتحال ہے دیکھیں ایکسٹریم کیسز میں آرمی اور پیرا ملٹری آتی ہے لیکن لائن اورڈر میں فرسٹ لائن اف ڈیفنس تو پولیس یہ جی ٹھیک ہے اور ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی سب سے پور فرنٹ پر تو وہی ہوں گے بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا ناظرین ہم نے عمران علی صاحب سے بات کی اس ٹائم پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا شورٹ سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے سٹے ویداس